ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رخصار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وائرس کے پھلاو میں تیزی آگئی ڈیلٹا وائرس کے مریضوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے محلق وائرس مزید بتیز زندگیاں نکل گیا تین ہزار سات سو باون نئے مریض سامنے آگئے عذاب کشمی انتخابات میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا مریم نواز نتائج تسلیم کرنے سے انکاری شہباز گل بولے آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے فواچ آدری کہتے ہیں آپوزیشن اپنی قیادت اور سیاست دونوں پر نظر سانی کرے پاکستان نے افغان فوج کے پانچ افسروں سمیت چھالیس فوجیوں کو پناہ دے دی آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان پہنچنے والے افغان فوجیوں کو خوراک شیلٹر اور طبیع اندار فراہم کی گئی ہے نور قتل کیس میں ملزم کا مزید دو روز جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا عدالت نے پولیس کو ملزم سے تفتیش کر کے اٹھائیس جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا سی ویو پرفس جہاز کے ریت میں مزید دھسنے کا خدشہ جہاز کے مالک نے انشورنس کلیم کی درخواست دے دی جہاز کو ہوئے نقصان کے دخمیے کے بعد کلیم کی دکم کا تائیون ہوگا گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرٹر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے 32 افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد دمواد کی تعداد 23,048 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجزیخ شدہ کیسز کی تعداد 10,8,446 ہو گئی مزید چانگتے ہیں اس ڈیپورٹ میں پاکستان بھر میں کورونا واباد دوبارہ ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کرنے لگی ہے جس کے بعد مضبط کیسز کی شرح بڑھ کر 7,5 فیصد سے بھی تجاوز کر گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے دازہ ترین آداد شمال کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,752 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,53,238 سن میں 3,63,92 خیبر پختونخواہ میں 1,41,925 بلوچستان میں 29,571 گلگت بلتستان میں 7,747 اسلام آباد میں 85,780 جبکہ آزاد کشمیر میں 23,093 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,57,1,61 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,947 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,27,599 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,677 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 32 افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد پائرس سے مرنے والوں کی تعداد 23,048 ہو گئی پنجاب میں 10,944 سن میں 5,833 خیبر پختونخواہ میں 4,420 اسلام آباد میں 793 بلوچستان میں 325 گلگت بلتستان میں 123 اور آزاد کشمیر میں 610 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے ڈیلٹا وائرس کے کیسز میں اضافے کے حوالے سے ڈاکٹر راشد کا کہنا تھا بہت مشکل ہو جائے گا بہت انتہائی مشکل ہو جائے گا کور کرنا کیونکہ ایک تو اکسیجن جو سب سے مین چیزیں اویلیبل اور اس کو لگانا انتہائی جو ہے ہمارے پاس جو ہے اس چیز کی بڑی کمی ہے اور یہ اتنا مشکل ہو جائے گا کہ لاشوں پہ لاشیں پڑے رہے ہیں کوئی اٹھانے والا نہیں آئے گا تو خدا دار میں یہی آپ سے جو ہے نارست کروں گا کہ آئیے ویکسین لگائے اپنے آپ کو ویکسین لیٹ کریں اور اپنے آپ کو سیف کریں کرونا کے بڑھتے کیسز اور صورتحال مزید تشویشناک ہونے کے پیشے نظر سندھ حکومت کی جانب سے ایک بار پھر آئیت کردہ پابندیوں کا نفاظ ہو گیا ہے جس کے باعث مارکٹیں شام چھے بجے بند کرا دی گئیں گلگت بلتستان کے بعد ازاد کشمیر کے انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے اور وہ کسی اتحاد کے بغیر ہی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے الیکشن میں پولنگ کا ٹران آور اٹھاون فیصد رہا مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں آزاد کشمیر قانون ساز ایسیمبلی کی پیتالیس میں سے بیالیس نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے پچیس نشستیں حاصل کر کے میدان مار لیا جبکہ پیپرز پارٹی نے نو اور مسلم لیگ نو نے چھے نشستیں حاصل کی ہیں اس کے علاوہ جمع کشمیر پیپرز پارٹی اور مسلم کانفرنس نے بھی ایک ایک نشست پر کامیابی حاصل کی ہے الیکشن کمیشن نے ایل اے سکس باغ کے چار پولنگ اسٹیشن پر تنازع کے باعث نتائج روک لیے گئے ان چار پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کا فیصلہ آج ہوگا اس حلقے کے ایک سو تیرے سٹھ پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج میں پی ٹی آئی کے سردار میر اکبر کو پیپرز پارٹی کے سردار قمر الزمان پر ایک سو چھانوے ووٹوں کی برطری حاصل ہے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر قانون ساز ایسیمڈی کے انتخابات دو ہزار اکیس میں پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ چھے لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو نوے ووٹ حاصل کیے جس کی شرعہ بتیس اشاریہ پانچ فیصد بنتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے چار لاکھ اکیانوے ہزار اکیانوے ووٹ لیے جس کی شرعہ پچیس اشاریہ چھے پانچ بنتی ہے پاکستان پیپرز پارٹی تین لاکھ انانچاس ہزار آٹھ سو پچانوے ووٹ لیے جس کی شرعہ اٹھارہ اشاریہ دو آٹھ فیصد بنتی ہے پاکستان نے افغان نیشنل آرمی کے پانچ افسروں سمیت چھالیس فوجیوں کو پناہ دی ہے پاک آرمی نے معلومات ضروری کاروائی کے لیے افغان آرمی سے رابطہ کیا ہے جنہیں قانونی عمل سے گزار کر افغان حکام کی حوالے کیا جائے گا مزید چاندتے ہیں اس ڈیپورٹ میں پاکستان نے افغان نیشنل آرمی کے پانچ افسروں سمیت چھالیس فوجیوں کو پناہ دی دی پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس وی آر کے مطابق چترال ارندو سیکٹر کے پاس تائینات افغان آرمی کے کمانڈر نے پناہ دینے کے لیے پاک فوج سے رابطہ کیا یہ افغان سپاہی پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر واقعہ اپنی چوکی پر مزید قبضہ جاری رکھنے کے قابل نہیں رہے تھے لہٰذا ان پانچ افسران سمیت چھالیس افغان فوجیوں کو پاکستان میں پناہ اور محفوظ راستہ دیا گیا جس کے بعد چھالیس فوجی چترال ارندو سیکٹر پہنچے آئی ایس وی آر کے مطابق پاکستان پہنچنے والے افغان فوجیوں کو خوراک شلٹر اور طبیعی امداد پراہم کی گئی پاک آرمی نے معلومات اور ضروری کاروائی کے لیے افغان آرمی سے رابطہ کیا ہے افغان فوجیوں کو قانونی عمل سے گزار کر افغان حکام کے حوالے کر دیا جائے گا خیال رہے کہ یکم جولائی کو بھی 35 افغان فوجیوں نے پاکستان سے پناہ مانگی تھی اور انہیں بھی پناہ اور محفوظ راستہ دے کر افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا تھا عدالت نے نور قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کا مزید دو روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا عدالت نے کیس کی سمات 28 چولائی تک ملتوی کر دی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں عدالت نے نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کا مزید دو روزہ جسمانی ریمان ملزم ظاہر جعفر کو دو روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر اسلام آباد کا چہری میں ڈیوٹی میجسٹریٹ سحیب بلال برانچہ کے سامنے پیش کیا ملزم کو سا سیکیورٹی میں عدالت لائے گیا سرکاری وکیل ساجد چیما کا کہنا تھا کہ ملزم ظاہر جعفر سے پسٹل ریکاور کر لیا گیا ہے اب اس سے موبائل ریکاور کرنا ہے لہٰذا عدالت ملزم کا مزید جسمانی ریمان منظور کرے ملزم نے عدالت کے سامنے انگریزی زبان میں کہا کہ میں سن نہیں سکتا جس پر عدالت نے ملزم کو روزٹرم پر لانے کی ہدایت کی ملزم کے وکیل نے عدالت کے سامنے موقع پیش کیا کہ پولیس نے ملزم سے جو ریکاوری کرنی تھی کر چکے اب مزید جسمانی ریمان نہ دیا جائے کوئی قانونی پوائنٹ بھی نہیں کہ ملزم کا مزید جسمانی ریمان دیا جائے مقتولہ کے والے شوقت مقدم کے وکیل شاہ خاور نے بھی عدالت کے سامنے ملزم کے مزید جسمانی ریمان کی حمایت کرتے ہوئے عدالت کو موقع دیا کہ کیس میں مزید دفعات لگی ہیں شریک ملزمان بھی گرفتار ہوئے عدالت ملزم کا مزید جسمانی ریمان منظور کرے قبل ازی اسلام آباد پریس کلپ کے باہر نور مقدم کی یاد میں شمع روشن کی گئی اس موقع پر نور مقدم کے لیے دعا بھی کی گئی شمع روشن کرنے کی تقریب میں مرد خواتین بچے اور بوڑھوں نے سینکڑوں کی تعدہ میں شرکت کی تازیتی تقریب میں شریک عالمی شہرت یافتہ گلوکار عدنان سمی کے بھائی جنید سمی خان کا کہنا تھا اور یہ جو ہو رہا ہے پیچھے اس بندے کو جافر نامے میں پھینگ کریں اور ایک مثال بنائیں کہ یہ کبھی پھر سے نہ ہو عورت کی عزت کریں تازیتی تقریب کے شرکہ نے نور مقدم کے قتل میں ملویس ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے کراچی کے ساحل سی ویو پر فسے جہاز کو نکالنے کے لیے ٹک بورٹس کو آپریشن کی اجازت نہیں مل سکی جس کے بعد جہاز کے ریت میں مزید دھسنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی کے ساحل سی ویو پر فسے جہاز کو نکالنے کے لیے ٹک بورٹس کو آپریشن کی اجازت نہ مل سکی جہاز کے ریت میں مزید دھسنے کا خدشہ ہے ٹرگ بورڈز کل سب سے کراچی میں اجازت اور انتظامات مکمل ہونے کے منتظر ہیں کے پیٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ ہینگ ٹین سیونٹی سیون جہاز کے مالک نے انشورنس کلیم کی درخواست دے دی جہاز کو ہوئے نقصان کے تخمینے کے بعد کلیم کی رقم کا تائین ہوگا ذرائقہ کہنا ہے کہ کلیم کے تخمینے کے لیے نیجی کمپنی نے تیاریاں شروع کر دی انشورنس کلیم لاکھوں ڈالرز ہو سکتا ہے خیال رہے کہ سی ویو کے ساحل پر کئی روز سے مالبردار بحری جہاز فسا ہوا ہے سی ویو پر فسے کارگو جہاز میں لاکھوں لیٹر ڈیزل موجود ہونے کا انکشاف بھی ہوا تھا شپنگ مہرین کے مطابق استمبول سفر کے لیے جہاز میں تقریباً پانچ لاکھ لیٹر ڈیزل موجود ہونا چاہیے تسمان اسپریٹ کی طرح جہاز سے تیل رسنے کا انکان نظرانداز نہیں کیا جا سکتا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریٹ کے بعد